وَلَقَدْ يَسَّوْمَ الْقُوْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ایک روایت کے مطابق جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصطرات کی طرف سے ایک خاتون آئی اور آ کر انہوں نے بطور شکایت کی یہ بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکم آتا ہے نماز کا آیاء زکاق کا آیاء مرد بھی نماز ادا کرتے ہیں خواتین بھی نماز ادا کرتی ہیں زکاق مرد بھی ادا کرتے ہیں خواتین بھی ادا کرتی ہیں لیکن قرآن میں ہمیشہ جو خطاب کا اعزاز حاصل ہوتا ہے وہ مردوں کو حاصل ہوتا ہے خواتین کو حاصل نہیں ہوتا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایک بھی آیت احسینی اترتی جس کے اندر ہمارا بھی تذکرہ ہو ہمیں بھی خوشی ہو اگر ہمارا بھی تذکرہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت مبارکہ ناظر ہوئی جس کے اندر الگ الگ بیان فرما دیا گیا ذرا ملاحظہ فرمائیں کتنا خوبصورت کلام ہے اللہ جلل شان و رشاد فرمارے ہیں ان المسلمین والمسلمات بے شک اسلام قبول کرنے والے مرد اور اسلام قبول کرنے والی عورتیں سب کا تذکرہ آ گیا والمؤمنین والمؤمنات ایمان لانے والے مرد ایمان لانے والی عورتیں والقانتین والقانتات اور اللہ کے سامنے سر جھکانے والے مرد اور سر جھکانے والی عورتیں والصادقین والصادقات اور اللہ جلل شان ہوں کی تذیق کرنے والے مرد اور تذیق کرنے والی عورتیں والصابرین والصابرات ہر ایک مشکل وقت میں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعان خوشو کرنے والے مرد اور خوشو اختیار کرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات اور خرش کرنے والے مرد اور خرش کرنے والی عورتیں والصائنین والصائمات دوسری عبادت کا تذکرہ پہلے مال کی عبادت کا بھی ہو گیا اب فرمایا جارہا ہے کہ روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے مر اور اپنی شرمگاہ اور عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مر اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں یہ سب کو اکھٹے بیان فرمانے کے بعد ان کی جزا اور انجام کا ذکر فرمایا ان کے لئے اللہ رب العزت نے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے خوادین اس سے بہت خوش ہوئیں اور اس کے علاوہ بھی ایک دو آیات میں اسی طرح دونوں کا تذکرہ کیا گیا الگ سے عورتوں کا بھی ذکر تذکرہ کیا گیا تاکہ یہ بتا دیا جائے عمل کرنے کے اندر مرد اور عورتیں برابر ہوا کرتی ہیں دوسری اس سے بارے کے اندر جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرتی آدھاف سکھائے گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطبع صحابہ کی دعوت فرمائی اس وقت میں زمانے میں گھر بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے ایک ہی کمرہ پردہ لگایا گیا صحابہ آئے آ کر بیٹھے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد عربوں کے عام رواج کے مطابق وہاں پر گبشب لگانے اور محفل سجانے کے لئے بیٹھ گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے کہ خواتین پردے کے دوسری طرف تھیں اور اس کے بعد سامان کا سمیٹنا اور اس کے بعد گھر میں عام درفت اور گھر کے کام کاج اس میں حرج واقع ہو رہا تھا لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں اخلاق کے عالی ترین درجے پر فائز تھے اپنی زبان مبارک سے مہمان کو یہ کہنا گوارہ نہ سمجھا کہ اب تم لوگ اٹھ کر چلے جاؤ لیکن اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھانے تھے اور آیت تک ہم سب کو سکھانے تھے لہذا وہ مینرز اور آداب سکھانے کے لیے اگر کسی کے ہاں مہمان بن کر جاؤ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اس لیے اللہ نے آیات نادل فرما دی ذرا دیکھیں کہ ان آیات اور اس سے اگلی آیات میں کیا کیا ہمیں مینرز اور اخلاق کو آداب سکھائے جا رہے ہیں ہماری اسلام کی تہذیر کتنی بھرپور اور رچ ہے ہم دوسروں کی طرف دیکھنے کی ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ علیہ وسلم نے فرما رہا ہے اگر تمہیں دعوت پر بلایا جائے وہاں جاؤ ادھر ادھر مت دیکھو کچھ کے گھر میں جائیں تو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے چاہیے بعض لوگ جاتے ہیں جا کر کبھی فانوس کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی ماربل کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی شوپیس کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی صوفوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کچھ تو آگے بڑھ کر قیمتیں پوچھنے لگ جاتے ہیں یہ فانوس کہاں سے لیا تھا اور یہ میٹ کتنے کا آیا اور یہ قانین آپ کا بہت شامدار یہ کیا قیمت ہے اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے دوسری چیز عام حالات میں از فائدہ تعمتم فان تشیرو جب کھا لو فارغ ہو جاؤ تو پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ وَلَا مُسْتَعْنِسِنَا لِحَدِیث گفشت کے لیے مجلس مت لگاؤ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو کہ گھر سے الگ ہے جہاں پہ بیٹھنے میں مجلس لگانے میں گھر والوں کو کوئی دشواری نہیں اور میز بان کی اپنی خواہش ہے کہ یہاں پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر گفشت اور باتیں بھی کر لی جائیں تو یہ اس حکم سے الگ بات ہے اس میں ہر قسم کی حرج اور ہر قسم کے نقصان اور تکلیف سے الگ ہے بات اس ویسے وہ جائز بھی ہے اہلی بات فرمائی لوگوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بار بار کسرس سے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ لیدہ درود پاک کسرس سے پڑھنا چاہیے یہاں پر ایک اور بات فرمائی کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا گناہ کا باعث ہے بعض اوقات انسان کسی کے گھر بیٹھا رہتا ہے یہ تکلیف پہنچاتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے نہیں فرمائی جانا ہے بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو مشکت میں ڈال کر اور تکلیف میں ڈال کر پھر بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں بعض اوقات ہماری خواتین کی عادت ہوتی ہے مرد منع کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے خاتون کیا وہ کہہ رہی ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کوئی حرج نہیں ہے ایسا ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی تو ہم تکلیف دے رہے ہیں کسی بھی مرحلے پر چاہے کبھی کبھی ہو چاہے روز مر رہا کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اس تکلیف کی ویسے ہمیں گناہ ملے گا یہ معاشرتی بہترین مسائل ہیں جو اللہ جللہ شارع نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں ایک اور چیز جو بیان فرمائے ہو یہ پردے کا احتمام جب گھروں میں آنا جانا ہو تو پردے کا احتمام اشہ ضروری ہے کبھی بھی آسانی کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر والے کسی مہمان مرد کے سامنے آ جائیں چاہے ہمارا کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو حتیٰ کہ اگر غیر مہرم رشتے دار بھی ہے مثلا میرا اگر بھائی آیا ہے تو میری اہلیہ سے اس کا پردہ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی اہلیہ کو اپنے بھائی کے سامنے پیش کروں یا میں اگر سسرالی رشتے داروں میں جاؤں تو سالی کے ساتھ میرا پردہ ہے کبھی بھی اس بات کو نہ تو اسرار کرنا چاہیے نہ ہی اس پر ناراض ہونا چاہیے کہ مجھ سے سلام کرنے کے لئے کیوں نہیں آئے ہمیں ایسی مسائل پیش آتے ہیں ایک دیور اپنے بھائی سے صرف اس لیے لڑا ہوا ہے کہ اس کی جو بیگم ہے میں بڑا ہوں سب میں بھائیوں میں ساری بھائیوں کی بیگمات مجھے سلام کرتی ہیں صرف یہ ایک بھائی ہے کہ جس کی بیوی مجھے سامنے آ کر سلام نہیں کرتی اگر کبھی آمدہ سامنہ ہو جائے تو اپنے پردہ کر لیتی ہے چیرے کو چھپا لیتی ہے اور پھر آئیس سے سلام کرتی ہے یہ گویا کہ میری عزت اور مقام کے خلاف بات ہے یہ اصل میں اس آدمی کا قصور ہے لہٰذا پردے کو احتمام کرنا چاہیے اللہ جل شاہ نے خود ارشاد فرما دیا یا یہاں نبی اے نبی علیہ السلام قل ازواجی کا اب اپنی ازواج کو بھی کہہ دیجئے واباناتی کا اور اپنی بیٹیوں صاحب زادیوں کو بھی فرما دیجئے ونسائل مومنین ساری مومن عورتوں کو فرما دیجئے یدنین علیہنہ من جلابی بیہنہ کہ وہ اپنے آنچل کو آگے کر لیں اور اپنے چہروں کو اس سے چھپا لیں اپنی چادروں سے اپنے جسم کو پوری طریقے سے ڈھاپ لیں لہذا پردہ اشد ضروری ہے معاشرے کے اندر فساد تب پھیلتا ہے جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف برزی کرتے ہیں لہذا یہ ایک چیز بڑی اہم ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی سے بارے کے اندر ایک اور بات فرمائی ہے اللہ کے طرف سے حکم ہوتا ہی رہتا ہے کہ تم کیا کرو اللہ کے نام پر خرچ کرو اللہ کے احکامات کو پورا کرو تو بعض لوگیں سمجھتے ہیں شاید اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں اور یہودیوں نے تو بڑی ہی جگت کر کے یہاں تک کہہ دیا اے نبی علیہ السلام کیا اللہ نعوذ باللہ ہم غریب ہو گئے ہیں فقیر ہو گئے ہیں کہ جو ہم سے مانگ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اللہ کے راستے میں ہم بندوں کے اوپر خرچ کریں کوئی جہاد کا موقع آئے جو چندہ کریں اللہ جلس شاہر نے اس کا جواب خود مرحمت فرمایا یا ایوہ الناس اے دنیا جہان کے لوگو انتم الفقراء الاللہ تم سب کے سب فقیر محتاج ہو اللہ کے سامنے اللہ کے محتاج ہو واللہ هو الغنی الحمید اللہ غریبی ہے قابل تعریف بھی ہے این اشاہ یدہبکم اگر اللہ چاہے تم سب کو یہ دنیای سے لے جائے وَيَا تِبِ خَلطٍ جدید اور ایک نئی تقلیق اللہ جلس شاہر نے فرما دے ایک نئی قوم پیدا فرما دے اس سے آگے اللہ جلس شاہر نے کچھ اور چیزوں کے ارشاد فرمایا وَمَا يَسَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ یاد رکھنا اندھا بینہ اور نابینہ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح سے وَلَظُلُمَاتُ وَلَنُّورِ اندھیرہ اور روشنی یہ جو سے کی زد ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے وَلَظِلُ وَلَالْحَرُورِ سایہ اور گڑکتی دھوم یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے وَمَا يَسَوِ الْأَحْيَا وَلَالْأَمْوَاتِ زندہ اور جس میں سے روح نکل جائے مردہ پڑا ہو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ایسے ہی اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے یہ کہنا اللہ غفر و رحیم ہے مجھے بھی معاف کر دے گا اور اس کو بھی جو کہ اللہ کی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے بے شمار نفسانی خواہشات کو قربان کر دیا یہ ہر نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے کبھی بھی یہ آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے لہٰذا ہمیں اللہ کی احکامات والی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے آخری چیز جو اس کے اندر ہے وہ سورہ یاسین ہے سورہ یاسین کا آغاز 22 سفارے کے آخر سے ہو جاتا ہے بے شمار فضائل ہیں اس کے ایک حضیث مبارکہ میں اس کو قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا ایک حضیث مبارکہ میں آیا جو صبح کو پڑھ لے شام تک کے کاموں کا ذمہ اللہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور اگر رات کو پڑھ لے تو صبح تک کے کاموں کا ذمہ اللہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں ہر انسان میں ایک دور سے گدرنا ہے جس کو موت کا دور کہتے ہیں اور موت کے وقت میں سکتی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موت کی سکتی سکرات الموت سے اللہ جلہ شانوں کی پناہ چاہیا کرتے تھے یہ سورہ یاسین ایسی چیز ہے اگر جان نکلنے کے وقت میں کوئی پڑھ لے اللہ آفیت فرما دیتے ہیں اس کی برکت سے انسان کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے اس کے اندر بے شمار اہم پوائنٹس ہیں ایک چیز کیا ہے اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا پھر ان کے مددگار بھی دنیا میں سے پیدا فرما دیئے یہاں پر بھی ایسے ہوا پہلے قوم کی طرف دو نبی بھیجے قوم نے ان کا انکار کیا ایک تیسے نبی کو بھیجا جنورننگ کی تائید کی قوم نے پھر انکار کیا پھر قوم میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا حبیب نجار جو لکڑی کا کام کرتا تھا بڑھائی تھا کارپینٹر تھا اس نے آ کر لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ دیا اس کو قتل کر دیا اس کو جب قتل کیا تو اس کے جو آگے چل کر مناظر دیکھیں وہ اگلے سے بارے میں انشاءاللہ متعارہ کریں گے لیکن کامیاب ہو گیا اللہ جلی شاہر ہمیں بھی ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق ادا فرما دے احکامات الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے